اپنے چینل شہزاد اکیڈمی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اپنی پریویس کلاسیس میں میں کریکٹر منپلیشن فنکشنز میں آپ کو کچھ فنکشنز کی ڈیٹیل جو ہے وہ دے چکا ہوں جس میں کانکیٹ فنکشن سب ایسٹی آر فنکشن لینگ فنکشن ان ایسٹی آر فنکشن ان چاروں فنکشنز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اگر کسی نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنکھ ڈال دوں گا وہ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں ان چار فنکشنز کے علاوہ چار فنکشنز ہمارے اور ہیں جو کہ کریکٹر منپلیشن فنکشنز مناتے ہیں نمبر 1 الپیڈ نمبر 2 آرپیڈ نمبر 3 ریپلیس کا فنکشن اور نمبر 4 ٹرم فنکشن ان چاروں فنکشنز کو آج ہم ڈیفرنٹ اگزیمپلز کے ساتھ ڈیٹیل سے دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کریکٹر منپلیشن فنکشنز آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے الپیٹ فنکشن نمبر 2 آرپیٹ فنکشن نمبر 3 ریپلیس فنکشن اور نمبر 4 ٹرم فنکشن سب سے پہلا جو الپیٹ کا فنکشن دیکھتے ہیں چلیں اسکویل کی رب چلتے ہیں اور وہاں بس کو پریکٹیکل ہی دیکھتے ہیں کہ یہ الپیٹ کا فنکشن جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اگر ہم لکھیں select imply name job آپ کے پاس تین option ہوتے ہیں تین arguments ہوتے ہیں جو کہ آپ نے pass کرنے اب یہاں پر ہم جو ہے پہلے argument میں جو ہے وہ column لے لیا تھے آپ چاہیں تو expression بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ column لے لیا ہے salary کا ٹھیک ہے second جو argument ہے اس میں ہم لکھتے ہیں length یعنی کہ اس کی length کتنی ہونی چاہیے جس کی padding کرنی ہے ہم نے left side پہ ٹھیک ہے اور third اس کا argument ہوتا ہے جس میں آپ کوئی بھی symbol لے سکتے ہیں اور اس کو single code ملے نا ہے اگر number ہے تو وہ اس میں single code use نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں پہ steric لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پہ جو ہے میں نے تین argument دے دی ہیں ساتھ ہی جو ہے میں اس کا alias بھی دے دے دیں lpad ٹھیک ہے from emp کیا ہوا with دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے آپ کسی کی بھی width check کر لیں یہ total جو ہے 10 characters پر ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ جس کی length دی ہے وہ 10 دی ہے ٹھیک ہے تو سب کی length جو ہے یہاں پہ same ہے اب salary جو ہے وہ اس میں کسی کی 3 digit میں بھی ہو سکتی ہے 4 digit میں بھی ہو سکتی ہے 5 digit میں بھی ہو سکتی ہے تو باقی جو بھی space بچی ہے اس length کو پورا کرنے کے لیے کیا کر دو اسٹیرک لگا دو اچھا اب اسی کیوری کو جو ہے اگر میں یہاں میں نے comma لگایا ٹھیک ہے اور comma لگا کے میں نے لکھا یہاں پہ r pad ٹھیک ہے اور r pad میں میں نے لکھا ہے اس کو وہی salary ٹھیک ہے length بھی میں نے وہی same دے دی 10 ٹھیک ہے اور جو میں نے symbol use کیا جس کی padding کرنی ہے وہ بھی میں نے steric کی لے لیا ہے یا آپ میں small x لے لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کا جو alias ضدت ہے ہم r pad ٹھیک ہے اب بات سمجھ آئیے آپ کو l pad پہ جو اس نے left side پہ padding کر دی اور r pad پہ اس نے right side پہ padding کر دی یہاں پہ padding ہم نے steric کی کروائی تھی اور یہاں پہ padding جو ہے ہم نے small x کی کروا دی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو ہے آپ یہ ایک imply دیکھ رہے ہیں شانڈرسکور خان جس میں کسی کسی کی کوئی سیلری نہیں آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاسز میں میں نے ایک record جو ہے add کروایا تھا جب ہم searching کر رہے تھے like کے operator کو use کرتے ہوئے تو اس میں ہمیں ایک ایسا imply name چاہیے تھا جس کے between underscore آتا ہو تو اس کو search کروانے کے لیے ہم نے جو ہے ایک record insert کروایا تھا ٹھیک ہے تو اس route جب insert کروایا تو اس کو ہم نے صرف imply code دیا تھا اور name دیا تھا اور کچھ دیا نہیں تھا تو جب ہم نے کوئی database میں اس کی additional information دی نہیں ہے تو وہ اس کو یہاں پہ کس طرح سے show کرے گا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ null دکھا رہا ہے ٹھیک ہے چلے اس confusion کو دور کرنے کے لیے میں اس record کو جو delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ insertion, deletion, commit یہ سب چیزیں ہماری آگے آئیں گی ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی ہم detail میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اب وہ record وہاں سے نکل گیا اچھا اس کی padding میں جو ہے میں نے یہاں پہ جو ہے اس پہ character use کی ہے اب اسی query کو جو ہے میں just صرف اتنا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو padding میں نے یہاں پہ لی ہے hysteric کی وہ میں number کی لے رہا ہوں zero کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ یعنی جو remaining ہو left side پہ اس کو جو ہے zero کر دو اور اس میں جو remaining ہو right side پہ اس کو بھی zero کر دو ٹھیک ہے اب اس padding سے تو کچھ چیز سمجھ میں آرہی ہے لیکن اس padding سے سمجھ میں نہیں آرہی اب یہ requirement ہوتی ہے جیسا آپ banks میں جائیں تو banks میں بہت سارے coding ایسی ہوتی ہے جس میں additional zero جو ہے شروع میں یا end میں جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں تو یہ requirement ہوتی ہے آپ کی کونسی organization ہے اور اس کی requirement کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہمارا function ہے وہ آتا ہے replace کا function replace کا function کیا کام کرتا ہے جیسا آپ کے editor جو ہیں وہ normally notpad wordpad وغیرہ اس میں replace کا function جو کام کر رہا ہوتا ہے وہی کام جو ہے replace کا function جو ہے وہ یہاں پر بھی کر رہا ہوتا ہے کیا یعنی ایک specific area کے اندر یا data کے اندر کوئی specific search ہو text یا word جس کو آپ جو ہے search کرواتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر مل جائے تو اس کو replace کروا دو تو یہ کام جو ہے ہمیں یہاں پر کروانا ہے replace کے function کے ساتھ replace کا جو function ہے یہاں پر اس میں بھی یہاں پر جو ہے تین arguments ہوتے ہیں replace اور جو پہلا argument ہے اس کے اندر آپ وہ colon یا expression بتائیں گے جس کو search کرنا ہے کیا search کرنا ہے یعنی searching keyword جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ یہاں second argument میں آ جاتا ہے اور تیسرے argument میں کہ آپ نے جس کو search کروانا ہے اس کو replace قصے کروانا ہے جیسے یہاں پر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ jack and jew ٹھیک ہے اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے جہاں پر j ملے اس کو bl سے جو replace کر دو تو دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے result دیکھیں پہلے نام جو jack تھا اس میں جب اس کو j ملا تو اس نے اس کو bl سے کر دیا تو یہ ہو گیا black ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پورا ایک tax ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد دوسرا تھا ju جو میں جب اس کو j ملا تو اس نے اس کو کر دیا bl ue تو یہ ہو گیا black and blue ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ تین parameter جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پاس کرنے جیسے کہ اب میں یہاں پر لکھوں یہ imply کا جو ہے نام ہے اور ہم نے لکھا اس کو replace کہاں سے e name سے ڈھونڈنا ہے اب میں اس کو کہتا ہوں کہ جو بھی imply کے names ہیں اس میں جہاں اس کو s ملے یعنی second argument میں میں نے اس کو s بتا دیا اور اس سے replace کر دو x سے ٹھیک ہے یہ تینوں argument میں میں نے اس کو جو اس کی definition بتا دی ہے اس کا alias بھی ہم دے دیتے ہیں replace from emp کیا کیا اس نے جہاں پر بھی اس کو s ملا وہاں اس نے اسے x سے جو ہے replace کر دیا جیسے smith ہے smith کے s میں دیکھیں ادھر x آ گیا ہے ٹھیک ہے alan میں s نہیں تھا وارڈ میں بھی s نہیں تھا johns میں end میں s تھا اس نے اس کو x سے replace کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جہاں جہاں پر بھی ہے وہاں پر جو ہے اس نے اس کو جو ہے s کو x سے جو ہے replace کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جو ہے اس کو replace ایک character سے کروایا ہے تو اس نے ایک character سے کر دیا اگر آپ یہاں پر دو character لکھیں گے تو وہ ان دو character سے replace کر دے گا جیسے اسی کیوری کو جو ہے اگر میں لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی s ملے اس کو abc سے replace کر دو اب کیا اس نے دیکھیں اس myth کے شروع میں s آ رہا تھا s کے جگہ abc آ گیا باقی myth آگے ویسے ہی ہے اس chord میں دیکھیں abc chord ہو گیا Adams میں abc آ گیا end میں Jams اس میں بھی end میں abc آ گیا means کے جہاں پر بھی آپ کو s ملتا ہے اس کو جو آپ نے abc سے replace کرنا ہے یہ اس replace کے function کی functionality تھی ٹھیک ہے اب اس کو کہاں اور کس جگہ پہ کس logic کے تحت use کرنا ہے یہ ہم آگے بھی different examples میں دیکھیں گے اچھا اس کے بعد جو ایک last function ہے ہمارے پاس trim کا اچھا یہ trim کا function جو ہے وہ یہاں پر جو ہے incomplete ہے یعنی اس syntax کے مطابق جو ہے کیا کرو کہ جہاں پر بھی hello word کے اندر جو ہے ہمیں h ملتا ہے اس کو trim کر دو یعنی کہ اس کو نکال دو ٹھیک ہے جیسے یہاں پر جب اس میں سے hello word میں سے h نکلا تو یہاں پر جو ہے remaining جو ہے وہ اس کا result آ گیا ٹھیک ہے اب اس میں اس h سے پہلے جو ہے دو قسم کے keyword جو ہے وہ use ہوتے ہیں number one trailing اور number two leading اگر آپ ان دونوں keyword میں سے کوئی بھی keyword جو ہے وہ اس میں mention نہیں کر دے تو by default بگیا کرے گا کہ آپ کوئی بھی keyword یہاں پر لکھیں گے وہ اس کو left side اور right side دونوں side سے جو ہے اس کو trim کر دے گا otherwise جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ اس expression سے پہلے جو ہے بتانا ہوگا لکھ کے کہ آپ اس کو leading کرانا چاہ رہے ہیں یا trailing کرانا چاہ رہے ہیں کس طرح سے یہ ابھی ہم practically دیکھتے ہیں اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں select select trim h from hello world from dual اچھا اس کی جو ہے ساتھ ہم اس کی alias بھی دے دے دیں ٹھیک ہے کیا کیا ہے اس نے h کو جو ہے hello world میں سے نکال دیا اچھا اب یہاں hello world میں تو h جو ہے وہ left side پر ہے اگر یہ h right side پر بھی ہو تو کیا کرے گا یہ اب کیا کیا ہے اس نے دیکھیں left side سے جو پہلے trim کر دیا تھا اور اب جو میں نے right side پر اس کو h کو لکھا تو left side سے تو کیا اس نے right side سے بھی کر دیا تو یہی میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں کہ اس میں جو ہے اگر آپ keyword mention نہیں کریں گے trailing یا leading کا تو یہ by default جو ہے بوت سائٹ سے اس keyword کو جس کو آپ trim کرانا چاہ رہے ہیں وہ دونوں سائٹ سے جو اس کو trim کر دے گا اچھا اگر میں یہ h کو جو ہے کئی mid میں لیتا ہوں جیسے میں hello کے بعد h اور پھر word ڈے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جب میں نے اس کو کیوری چلائی تو اس نے کیا کیا دیکھیں جو center میں h تھا وہ ابھی بھی موجود ہے اس کو trim اس نے نہیں کیا catch بالکل اسی طرح اگر میں ایک اور کیوری دیکھتا ہوں شروع آخری میں تو ہم نے ایک ایک catch لکھا ہے center میں بھی لکھا ہے اگر میں یہ right side پہ جو ہے دو h لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کیا ہے اس نے دونوں h اٹھا دیئے یعنی left اور right side کے جتنے بھی h تھے وہ سب اٹھا دیئے لیکن center catch موجود ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی تو یہ by default جو ہے both یعنی دونوں سائٹوں سے اس کو trim کر رہا تھا اب اگر میں یہاں پر جو ہے اسی query کو لیتا ہوں ٹھیک ہے اوپر والی query کو اور اب میں یہاں پہ اس h سے پہلے جو ہے keyword use کرتا ہوں leading اب کیا کرے گا یہ دیکھیں جو right side والے h ہیں دونوں کی دونوں موجود ہیں جو center والا h ہے وہ بھی موجود ہے صرف اور صرف کیا کیا اس نے left side والا جو h تھا اس کو trim کر دیا اچھا اس leading کی جگہ جو ہے اگر میں trailing کا keyword جو ہے وہ use کروں اس کو بھی دیکھ لیا دیں leading کی جگہ trailing اب کیا کیا ہے اس نے دیکھیں شروع کا اور center والا موجود ہے جو right side والا h تھا اس کو trim کر دیا اس نے تو اس کا usage بھی جو ہے different organization میں ہو رہا ہوتا ہے جیسے کچھ جگہ پر جو ہے نا کچھ اس طرح کی coding use ہو رہی ہوتی ہے جس میں انہوں نے implies کے code کے ساتھ یا students کے code کے ساتھ جو ہے یا consumer آپ سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں جو بھی ان کے product ہے تو وہ اس کی code کے ساتھ انہوں نے st lt underscore یا st dash اس طرح سے جو ہے وہ keyword use کیا ہوتا ہے اب وہ اس کو جو ہے صرف st dash کو اگر جو ہے وہ trim کرانا چاہ رہے ہیں اور remaining جو ہے وہ code نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہے یہ اس طرح سے trim کا keyword جو ہے use کیا جاتا ہے تو یہ application میں جو آپ کی requirement ہوتی ہے اس حساب سے جو ہے یہ سارے function جو ہیں ان کو use کیا جاتا ہے تو اس code کو اٹھانے کے بعد کیا ہوگا ہمیں ایک pure number مل جائے گا تو basically اس کا کام صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ left side اور right side سے جو بھی keyword ہے جو کہ unused ہے اگر آپ کے استعمال میں نہیں ہے اور استعمال میں ہے لیکن آپ کو اپنی جو invoice ہے یا کوئی بھی دوسری کوئی آپ کی report ہے اگر وہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو trim کرنے کے لئے جو ہے یہ function جو ہے use ہوتا ہے تو یہ depend کرتا ہے آپ کی application کی requirement پر ٹھیک ہے تو یہ trim کے function میں بس ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ یہ leading اور trailing keyword جو وہ use نہیں کریں گے یعنی mention نہیں کریں گے تو وہ دونوں side پر ڈھونڈے گا اور جو جس keyword کو بھی آپ نے trim کروانا ہے تو وہ دونوں side سے وہ اس کو جو ہے trim کر دے گا اب آپ کی requirement ہے شروع کا کوئی code ہے اس کو trim کرو اور remaining اٹھا کے لئے یہ آپ کی requirement ہے کہ شروع کے وہ digit رہنے دو اور end میں کوئی مقصود code کوئی بھی آپ use کر رہے ہیں اس کو trim کرو اور باقی code اٹھا کے لیاؤ تو depend کرتا ہے کہ آپ کی application کی requirement کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے friends تو امید کرتا ہوں آج جو ہم چار function دیکھیں lpad, rpad, replace اور trim یہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے سمجھ میں آئی ہوں گے دیکھیں اگر ایک اچھا پرنامار آپ بننا چاہ رہے ہیں تو یہ جتنے بھی functions ہیں اس کا آپ کو جو ہے اچھی طرح سے use آنا چاہیے گھول کے پی لیں یہ سارے function آپ ٹھیک ہے تو آپ ایک بہترین پرنامار بنیں گے یہ میری advise آپ کے لیے ٹھیک ہے باقی یہ کہ جو مجھ سے help چاہیے ہو تو آپ نیچے comments پر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا بس کوشش کیجئے گا کہ topic سے related ہی آپ اپنا question کریں وڈیو پسند آئے تو ایک like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ